بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی شاندار بہت ہی مزہدار سی چکن شامی کباب کی ریسپی لے کر ہوں جس کو بنانا بہت ہی حسان ہے نہ ہی ہم اس میں بلینڈر کا یوز کریں گے نہ ہی ہم اس میں چوپر کا یوز کریں گے تو یہ بہت ہی حسان سی ریسپی ہے ریسپی کو آپ نے دیان سے دیکھنا ہے تو چلیں اپنی مزہدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ دو کپ چنے کی ڈال لیا جس کو میں نے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے بگو کے رکھا تھا اور ابھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے ابھی ہم اس کو اوبار لیں گے اس کو ہم نے ایک پریشر ککر میں ڈال دینا ہے یہ لیں اس طریقے سے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور بطنوں کو آپ اچھے طریقے سے صاف کر لیا کریں تو یہ میرے پاس تین سو گرام بون لیس چکن ہے جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کے اس میں ایڈ کر دینا ہے کٹی ہوئی پیازہ ایڈ کر دیں گے میڈیم سیز کی اور دو چمچ ہم اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور تین سے چار ہری مرچیاں کٹی ہوئی یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک چمچ لال مرچی کا پاورڈر اور ایک چمچ نمک کا اور اس میں ہاف چمچ حلدی کا ایڈ کر دیں گے آپ ان سب چیزوں سے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ بھی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند دو تو اس میں ایک چمچ سابت زیرہ ایڈ کر دیں گے اور ہاف چمچ اس میں ڈال دیں گے خوشک دنیہ کا پاورڈر تو دو بول ہم اس میں پانی کے ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً ایک کلو پانی بنتا ہے تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اوپر ڈکن رکھ کے اس کو چھوڑ دیں گے بارہ منٹ کے لیے تو بارہ منٹ میں یہ اچھے سے ککو ہو جائے گی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بارہ منٹ ہو گئے ابھی ہم اس کا ڈکن اٹھا گے دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے دال اور چکن ہے ہمارا جو گل چکا ہے ابھی ہم اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور فلیم کو ہم نے بند نہیں کرنا اس کو ہم نے میڈیم آج پہ پانی ہے جو اس کے اندر وہ ہم نے ڈرائی کر لینا اچھے سے تو ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک میشر لے لیں گے یا ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بھی مدانی ٹیپ ہے تو اس سے ہم نے اس کو اچھے سے میش کر لینا یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی آسانی سے میش بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم نے نہ ہی بلینڈر کا یوز کیا نہ ہی ہم نے چوپر کا تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے صاف کر لینا ہے اور پانی ہے جو اس میں اچھے سے ڈرائی ہو گیا ابھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ اور پکائیں گے پھر ہم اس کو ایک بال میں نکال کے روم ٹپریچر میں ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو ایک بال میں نکال کے تھنڈا کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ہاف چمچ کالی مچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور ہاف چمچ اس میں گرم سالک ایڈ کریں گے اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں ہرادنیہ ایڈ کر دیں گے خوبصورتی میں بھی اضافہ اور ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی ہم ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو چھلے گے تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اسی بھی چیز کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومیٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو رپلائے کر دوں گا تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کو ایک ڈککن لے لیں گے یہ دیکھیں بوتل کا جہاں کسی بھی ڈبے کا ہم نے ڈککن لے لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے شاپر رکھ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا اس میں بیٹر ایڈ کر کے اس کو ہم نے اس طرح سے دبا دینا ہے اور یہ ہماری ساری شامیہ ایک جیسی بنیں گی اور بہت ہی حسانی سے بن جائیں گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اٹھا لینا ہے شاپر کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار تو اسی طریقے سے ہم نے ساری شامیہ جو تیار کر لینا ہے میں آپ کو ساری شامیہ تیار کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لکک آئی ہے اور ساری شامیہ ہم نے ایک شیپ میں تیار کر لی ابھی ہم اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور ادھر ہم نے دو انڈے لے لیے ہیں جس میں ہم نے ہاف چمچ کالی مچ کا پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور ہاف چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے یہ لیں یہ ہم اس کی کوٹنگ کو تیار کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم پین میں ہم نے کوکنگ آئل ڈال کے جس کو میڈی ام آج پر ہم نے گرم کر لینا ہے تو ایک ہم نے یہ دیکھیں شامیہ اٹھا لینا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈپ کرنا ہے تو یہ لیں ہم نے پین میں اس کو رکھتے جانا ہے اور پھر سے لیں گے یہ لیں ہم نے شامیہ کو پکڑنا ہے اور اس میں رکھ دینا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے ادھر سے فرائی کر لینا ہے تو پھر ہم اس کی سائیڈ کو جو چینج کر لیں گے تو ادھر سے بھی ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائی کرنا ہے یہ لیں ابھی ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی ارمان سے ہم نے اس کو یہ لیں اس طریقے سے سائیڈ اس کی چینج کر لینا ہے اور ادھر سے بھی ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائی کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک توڑ کے دکھاتا ہوں کہ اوپر سے یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی رشدار ہیں بہت ہی مزدار یہ کباب ہمارے بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کوئی بھی پیارا سا کمیٹ کیجئے اور اسی کے ساتھ احسان علی کو دے اجازت دباؤ میں یار رکھیے گا دیر سارا پیار اللہ حافظ